السلام علیکم ویڈرز آج میں بہت سٹائلیش سا فروگ جو ہے وہ عید کیلئے تیار کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس ڈریس ہے جس کی ہم نے کٹنگ اور سٹیچنگ کرنی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا پورا دیکھے گا نیو سٹائل فروگ جو ہے وہ ہم نے کٹ اور سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی بیک سائیڈ اور فرنڈ سائیڈ الگ کر لیں گے اس کے بعد اس کے بازو بھی الگ کر لیں گے اس طرح سے یہ ڈریسز جو ہیں وہ ملتے ہیں کچھ ڈریسز کے سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ بورڈر بھی ہوتا ہے وہ اگر ہو تو وہ بھی آپ اتار لیں اس کے بعد جو ہے ہم نے نیکس چیز جو دیکھنے ہوتی ہے وہ نیچے دامن دیکھنا ہوتا ہے کہ دامن میں کہیں اریب بغیرہ نہ ہو دیکھیں اس کا دامن جو ہے وہ بلکل سیدھا ہے اس میں کوئی اریب نہیں ہے پھر ہم نے یہاں گلے سے سینٹر کرنا ہوتا ہے کپڑے کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ لینا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے نیچے اس کی ڈبل فولڈ کر کے بیک سائیڈ رکھی ہے اس کے اوپر فرنٹ سائیڈ کو سیٹ کر کے رکھا ہے اب ہم نے فورٹینچ اس کی تیار لیندھ لینی ہے لیکن ہم یہاں پر فورٹی ون انچیز تک اس کی کٹنگ کر لیں گے ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ ہم اوپر سے کٹ لیں گے یہ لیندھ آپ اوپر گلے والی سائیڈ سے بھی ریڈیوز کر سکتے ہیں اور سیم آرم ہول کا بھی لگا لوں گی آٹھ ہنچ پر کیونکہ آرم ہول جو اور تیرا جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ جو میرے پاس لائن ہے آرم ہول والی اس کے اوپر میں ٹویلو انچیز کا چسٹ کا مارک لگا لوں گی اب تقریباً ففٹین انچیز تک فورٹین سے ففٹین انچیز تک جو ہے وہ میں الیون انچ کا ویسٹ کا نشان لگا لوں گی فیٹنگ کے لیے احتیاط سے دیکھنی ہے یہ والی کٹنگ بہت ہی خوبصورت سا فروک ہے اگر اس میں آپ نے کوئی بھی جگہ مس کر دی تو آپ کو بہت مشکل ہوگی کٹنگ اور سٹیچنگ کے لیے تو فٹینگ پر میں نے لائن جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ڈرو کر دی ہے اب دیکھیں ان سارے نشانوں کے بعد اب ہم نے جو ڈیزائن نہیں کرنی ہے تو اس وجہ سے اب ہم ان سب ہی کے اندر ایک ایک انچ کا جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے کپڑے کا نشان لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے نشان جو ہے وہ ایڈ کر لیا تیرہ بھی ایک انچ زیادہ کر دیا چیسٹ والی جگہ پر بھی اور فٹینگ والی جگہ پر بھی کیوں میں نے یہ ایکسٹرا رکھا ہے وہ آپ کو بھی سمجھ جائے گی کیونکہ اس کی ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے فروک بنانا ہے تو اس فروک کی ڈیزائننگ کے لیے جو ہے وہ میں نے ان ساری مارکنگ ان ساری میرمنٹس کو ایک انچ تک ایکسٹرا کر لیا ہے سلائی کے لیے دیکھیں یہاں تک جو ہے فٹینگ تک میں بلکل اس کو کٹ کر لوں گی اس کے بعد اسے سٹریٹ کٹنگ سٹارٹ کر لوں گی اس کی اب ایکسٹرا کپڑا ہم کٹ کر لیں گے اس کے بعد اب ہم نے دیکھنا ہے گلہ ہمارے پاس تقریبا 4 انچ تک تیار ہو جائے گا تو ہم نے اس کو 5 انچ تک جو ہے یہاں پر نشان لگا لینا ہے اور سیم یہاں پر بھی ہم اس کا 5 انچ پر نشان لگا لیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس ایک پیٹی سی سٹائل جو ہے وہ جیکٹ سٹائل بن رہا ہے اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے جہاں جہاں ہم نے مارک لگایا ہے کٹنگ کر کے اس کو ہم نے فرنٹ اور بیک دامن سے الگ کر لینا اس کپڑے کو اس طرح سے بہت ہی اتیات سے کٹنگ کرنی ہے یہ سائٹ چونٹ والی فروک ہے تو تھوڑی سی بھی اگر یہ اوپر یا پھر نیچے ہو جائیں اس کی چونٹس تو فروک جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے اور کپڑے جو ہیں وہ کٹنگ اور سریچنگ میں خراب ہو جاتے ہیں یہاں تک دیکھیں اس کی کٹنگ جو ہے وہ ایکسرا ہو گئے اب ہم نے جو ایک انچ رکھا تھا وہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا کہ کس لیے رکھا تھا یہاں بھی ہلکی سی ترسی کٹنگ کر لیں گے تاکہ فٹنگ جو ہے وہ پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت سی لگے اس کے بعد دیکھیں ان بورڈرز میں جو مسئلہ آتا ہے یہ تھوڑا بہت اوپر اور نیچے جو ہے اس میں اریب آ رہی ہے تو ہم نے یہاں سے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے کٹنگ کرنے کے بعد نیچے میں نے سارے بورڈر جو ہم وہ میچ کر لی ہیں اور جو بھی اس کے اندر فرق آ رہا ہے وہ میں اوپر کی طرف یہاں پر جہاں چونٹ آئیں گے وہاں یہ نکالوں گی یہ تقریباً یہ فرق جو ہے وہ تقریباً آدھا انچ تک ہے یہاں تک دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کر کے یہ فرق قتم کر دیا تو اب جو بورڈر ہیں وہ نیچے بلکل سٹریٹ ہوں گے سلنے کے بعد اب یہ جو کپڑا ہے دیکھیں آدھا انچ جو ہے وہ ہم نے اس کو اس کپڑے کے اوپر رکھنا ہے تو ایک انچوں ہم نے ایکسٹرا مارکنگ کی تھی وہ ساری اکول ہو جائے گی تو اب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک انچ ہم نے بعد میں ان سبھی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرا میجرمنٹ میں کیوں لیا تھا اب ہم فرنٹ سائیڈ کے لیے صرف آرمول کی کٹنگ کر لیں گے یہاں تک دیکھیں فرق کی جو کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب ہم اس کے بازوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ میں پاس بازوں ہیں ان کے بھی میں نے بورڈر جو ہیں وہ اچھے سے سیٹ کرنے ہیں اور جو بھی اس کے اندر اوریب ہے وہ نکال لیں گے اس رازے سائیڈوں کی طرف تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اوریب نکالنے کا بہت ہی خوبصورتی سے بازوں جو ہیں وہ ریڈی ہو جاتے ہیں اب ہم نے ساڑھے آٹھ ہنچ کا جو ہے وہ چڑھائی لیا اس کی اور لیندھ جو ہے میں پاس ٹونٹی ٹو انچز میں سے تقریباً فور انچز تک اس کی لیندھ کم بن رہی ہے تو وہ لیندھ ہم اس طرح سے پوری کریں گے یہ جو ہمارے پاس کٹنگ والا کپڑا ہے اگر تو اس کپڑے کی جو ڈیزائنگ ہے وہ بازی کی ڈیزائنگ سے میچ ہو رہی اور پھر تو آپ کندے میں کپڑا ڈال سکتے ہیں لیکن جس طرح سے اس کی جو ڈیزائنگ ہے وہ میچ نہیں ہو رہی تو ہم اس کپڑے کو آگے فرنٹ پر بازوں میں جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو یہ پانچ اچھ میں نے کپڑا کٹ لیا ہے کیونکہ چار انچ مجھے ریکوائیڈ ہے اور ایک انچ اس میں میں سلائی کی مارجن رکھ رہی ہوں اس طرح سے یہ تھوڑا سا جوڑ ڈالے گا اور بارڈر جو ہے وہ اکول ہو جائے گا اس کے یہاں پر دیکھیں یہ بہت ہی خوبصوری سا بارڈر بن جائے گا سلنے کے بعد اچھا لگے گا تو جو بھی آپ نے بازوں کی لیندھ انکریز کرنی ہو پوری کرنی ہو تو آپ کپڑے کی جو پرنٹنگ ہے وہ لازمی دیکھ لیا کریں اب ہم نے کندھے کی کٹنگ کرنی ہے تو جتنی ہم نے کمیز کی کندھے کی کی تھی وہاں سے ہم نے پکڑ کے نشان لگانا ہے ایک انچ سیدھی کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے کندھے کی بھی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے یہ بیل شیپ میں بازوں بنانی ہے تو دیکھیں تقریباً سات انچ تک میں اس کی جو ہے وہ پٹنگ کر لوں گی ایک انچ جو ہے میں نے فرنٹ جو ہے وہ نائن انچ اس تک تھا یہاں پر میں نے ایٹ انچ پر مارک لگایا ایک انچ کی صرف ہم نے یہاں کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو بیل شیپ میں بہت ہی خوبصورتی سے بازوں جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہیں اور آدھا انچ تک آگے اس کی گلائی کرنی ہوتی ہے تاکہ کونیں جو ہے وہ باہر نہ نکلیں سلنے کے بعد یہاں تک بازوں کی بھی کٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اب ہم نے اس کی سٹیچنگ سٹارٹ کرنی ہے فروگ کی سٹیچنگ جو ہے وہ یہاں چنٹ سے سٹارٹ کی جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس کی چنٹ ڈالیں گے ساری دونوں فرنٹ سائٹ کی بھی بیک سائٹ کی بھی اس طرح سے سیٹ کرتے جائیں گے اور یہ چنٹ جو ہے اگر آپ دھاگے والی ڈالنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ نہیں ہوتا بوکس پلیٹ میں ڈالنا چاہیں تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں چنٹ جو ہے وہ میں نے ساری لگا لی ہیں اس کی تقریباً تین جگہ چھوڑ کے اس کے بعد میں نے یہ چنٹ ڈالی ہیں اب دیکھیں اس کپڑے کو میں نے پکڑنا ہے اور یہاں سے دیکھیں آدھا انچ تک ہم ڈبل فولڈ کریں گے کیونکہ ہم نے ایک انچ ایکسٹرا جو ہے اس کی چھوڑائی رکھی تھی میئرمنٹس رکھی تھی ساری کی ساری اب یہاں پر میں اس کے اوپر اس کو سلائی لگا لوں گی یہ دیکھیں چنٹ جو ہے میں نے کچھ جگہ تک نہیں دی تاکہ فیٹنگ کرتے ہوئے چنٹ جو ہے وہ فیٹنگ والی سلائی کے اندر نہ آئیں اب اچھے سے ہم کپڑے کو سیٹ کرتے جائیں گے اور اس کے اوپر بلکل کنارے کے اوپر ایک سلائی دے کے بیک سائیڈ کی جو سٹیچنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے بیک دامن کی دیکھیں یہ ایک کپڑا جو ہے ہمارے پاس لیندھ والا تھوڑا سا ایک انچ کم ہے کیونکہ ہم نے ٹوٹل لیندھ جو ہم نے شرٹ کی لی تھی وہ ایک انچ زیادہ لی تھی تو وہ ہم بعد میں اس کے کٹنگ کر لیں گے ایک وال ہو جائے گا اب یہ میں نے کپڑا لی ہے اس کے ساتھ یہ اس کے ساتھ بہت ہی پیارا سا لگ رہا تھا تو ڈیزائننگ کے لیے میں اس کلر کا کپڑا یوز کروں گی تقریباً 2.5 انچز تک کی میں نے پٹیاں کٹنی ہیں پھر ان پٹیوں کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے اور پھر 2.5 انچز کی لیندھ اور ویتھ میں میں نے یہ چورس جو ہے وہ کٹ لینی ہے پھر ان کو میں نے اس شیپ میں ٹرائینگلز بنا لینی ہے اور ایک سلائل لگا لینی ہے اتنی ساری جو دیکھیں جو میں پاس کافی ہو جائیں اتنی میں نے بنا لی ہے اب اس کے بعد دیکھیں آدھ ہنچ میں اس کپڑے کو فول کروں گی آپ جائیں تو پریس بھی کر سکتے ہیں آدھ ہنچ کے حساب سے اس جہاں سے دیکھیں یہ اب اس کے اوپر نشان آ گیا ہے جہاں میں نے یہ لگانی ہے اب ان ٹرائینگلز کو ہم اس شیپ میں فول کرتے جائیں گے اور آدھ ہنچ تک جگہ چھوڑنے کے بعد باقی یہ ساری ٹرائینگلز جو ہیں وہ اس جہاں سے لگا کے دونوں طرف فرنٹ سائیڈ کے جو ہیں وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی سلائل یہاں تک سلائل کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ان کو اٹیج کرنا ہے شرٹ کے ساتھ یہاں پر دیکھیں یہ ایک انچ تک اس طرح سے جائے گی اب ہم نے آدھ ہنچ اس کپڑے کو فول کرنا ہے اور اس کے اوپر رکھ کے سیم جیسے ہم نے بیک سائیڈ کی سلائل لگائی تھی سیمپل ویسے ہی اس کے اوپر سلائل لگا لینا ہے احتیاط سے لگانی ہے تاکہ کوئی کنارہ وغیرہ بھی نہ نکلے اور جو سلائیاں وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نیٹنس کے ساتھ ہو اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے یہ جو ہم نے ڈیزائننگ کے لئے کونج بنائی ہے ان کا روح اسی شیپ میں ہونا چاہیے تو پھر یہ ڈیزائننگ جو ہے وہ اچھی رہے گی اگر آپ ان کو ٹرائینگلز کو صحیح طرح سے نہیں لگائیں گے تو ڈیزائننگ جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی بہت ہی خوبصورتی یہ فروک ڈیزائن ہے اور بھی میرے چینل پر آپ کو ڈیزائننگ جو ہے وہ مل جائیں گے ایکسٹر کپڑا ہم کٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے یہ لنٹھ میں ایک انچ میں رکھا تھا تو اب دیکھیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے پکڑ کے ان کو گلائی کی طرف اس سے سٹریٹ کرنا ہے اور اس کے کونے کے اوپر چھوٹا سا ٹک لگا لینا ہے سوئی کے ساتھ اگر آپ نے کوئی موٹی بغیرہ لگانا ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اچھے لگتے ہیں اس کے اوپر موٹی فرسٹ والے کے اوپر میں موٹی نہیں لگا رہی کیونکہ وہ سلائی میں سلائی جائے گا اور سلائی کرتے ہوئے مشکل ہوگی اس سے اب میں سیدھا کرتی جاؤں گی اور ایک ایک جو ہے وہ اس کے کنارے کے اوپر موٹی اٹیس کر لوں گی اس کے بعد ان دونوں کو کمپلیٹ کر لوں گی دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈیزائن لگ رہا ہے بلکل نیو ہے بہت ہی پیارا ہے بنانے میں بھی آسان ہے کوئی پیپر چپس بغیرہ کا یوز بھی نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی خرچہ بغیرہ بھی نہیں آیا دیکھیں یہاں تک کمپلیٹ ہو گئی یہ سلائی اس کے بعد اب ہم نے اس کا گلہ بنانا ہے کندے اٹیچ کرنے ہے کندے کے بعد بازو اٹیچ کرنے ہے پھر سائیڈ والی سلائی جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے نیچے میں نے اس کے لیس لگانی ہے تو وہ میں لگا لوں گی اس کے بعد دیکھیں فراک جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا لیس جو ہے وہ میں نے یہاں پر چنٹ کے اوپر بھی لگائی ہے نیچے دامن کے اوپر بھی لگا لی ہے گم لیس اور یہاں بازوں کے اوپر بھی لگائی ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ فراک ڈیزائن جو ہے میں نے ریڈی کیا ہے آپ کو یہ فراک سٹائل کس طرح سے لگا کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور ہیلپ فول رہی ہو تو کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائے کرنا مت بھولئے گا تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ